سوشل میڈیا فرمو نے بتایا کہ بچوں کو دوست کے طور پر تجویز کرنا بند کریں کمیونکیشن واش ڈاغ کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بچوں کو بطور ڈیفالٹ دوست نہ تجویز کر کے آن لائن گرومنگ کا مقابلہ کرنا چاہیے انتباع آن لائن سیفٹی ایکٹ کی تعمیل کرنے پر ٹیک پلیٹ فارمز کے لیے آفکام کی پہلی رہنمائی میں موجود ہے یہ اس بات کا احطہ کرتا ہے کہ انہیں غیر قانونی مواد سے کیسے نمٹنا چاہیے بشمول آن لائن بچوں کے ساتھ بدسلوکی آفکام نے انکشاف کیا کہ گیارہ سے اٹھارہ سال کے دس میں سے ایک کو برہنا آنیم برہنا تصاویر بھیجی گئی ہے آن لائن سیفٹی ایکٹ کو نافذ کرنے والے اپنے کردار میں آفکام کے ذریعہ شائع کردہ پریٹس کا یہ پہلا مسودہ بچوں کے جنسی استحصال کے مواد گرومنگ اور دھوکہ دہی جیسی سرگرمیوں کا احطہ کرتا ہے یہ سننا چاہتا ہے کہ ٹیک پلیٹ فارم اس کے منصوبوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں زیادہ تر رہنمائی کا مقصد گرومنگ کرنا ہے سب سے بڑے پلیٹ فارمز سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ پہلے سے تیشدہ ترتیبت کو تبدیل کریں گے تاکہ بچوں کو تجویز کردہ دوستوں کی فہرستوں میں شامل نہ کیا جا سکے جس کا فائدہ گرومرز کے ذریعے کیا جا سکتا انہیں یہ بھی یقینی بنانا چاہیے کہ بچوں کے مقام کی معلومات ان کے پروفائلہ پوسٹس میں ظاہر نہ کی جائیں اور انہیں ان لوگوں کے پیغامات موصول ہونے سے روکیں جو ان کے رابطوں کی فہرست میں نہیں ہیں ان کے سائز، قسم اور پلیٹ فارم کو جو خطرہ پیش کرتے ہیں اس پر منحصر ہے یقینی بنائیں کہ اعتدال پسند ٹیموں کے پاس وہ وسائل ہیں جن کی انہیں ضرورت ہے لوگوں کے لیے پلیٹ فارم پر شکایت کرنا آسان بنائیں دہشتگرد تنظیموں کے ذریعے یا ان کی جانب سے چلائے جانے والے اکاؤنٹس کو ہٹا دیں چوری شدہ پاسورڈ جیسے فراد سے منسلک مواد تلاش کرنے کے لیے قلیدی الفاظ کی تلاش کا استعمال کریں بچوں کے ساتھ بدسلوکی کی ویب سائٹس کے پتے پر مشتمل مواد کی شناخت کریں تلاش کے انجنوں کو ان ویب سائٹس کو انڈیکس نہیں کرنا چاہیے جن کی پہلے شناخت بچوں سے بدسلوکی کے مواد کی میزبانی کے طور پر کی گئی ہو سرچ انجن کے سارفین کے پاس تلاش کی تجاویز کی اطلاع دینے کا طریقہ ہونا چاہیے جو ان کے خیال میں غیر قانونی مواد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آفکام کو کا پتہ لگانے کے لیے ہیش میچنگ نامی ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے لیے کچھ پلیٹ فارمز کی بھی ضرورت ہوگی یہ ایک تصویر کو نمبروں میں تبدیل کرتا ہے جسے گہش کہا جاتا ہے اور اس کا موازنہ ایمیجز کے ذریعہ تیار کردہ عداد کے ڈیٹا بیس سے کرتا ہے اگر کوئی مماثلت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک مروف تصویر مل گئی ہے سرے یونیورسٹی کے پروفیسر ایلن ووڈ ورڈ کے مطابق یہ طریقہ پہلے ہی سوشل میڈیا اور سرچ انجنوں کے ذریعے بڑے پیمانے پر استعمال کیا جا رہا ہے انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ مجھے ڈر ہے کہ آفکام صرف ایسے میکانزم کو کوڈ فائی کر رہا ہے جو پہلے سے استعمال میں ہے یہ حیران کن نہیں ہے کیونکہ آج تک کی تحقیق میں اس سے زیادہ کارامت کوئی چیز نہیں ملی جو پہلے سے استعمال میں ہے نیجی پیغامات لیکن اس ہیشنگ کا اطلاق نیجی آخفیہ کردہ پیغامات پر نہیں ہوگا آفکام پر زور دیا گیا ہے کہ اس رہنمائی میں ایسی کوئی بھی تجویز نہیں کرنا جو انکرپشن کو توڑ دے بل میں وہ اختیارات جو اگر کچھ شرائط پوری ہو جائیں تو نیجی میسیجن ایپس جیسے آئی میسیج واتس اپ اور سگنل کو کے لیے پیغامات سکین کرنے پر مجبور کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں گہرا متنازہ رہا ہے یہ ایپس انٹو انڈ انکرپشن استعمال کرتی ہیں جس کا مطلب ہے کہ ٹیک فرم بھی پیغام کے مواد کو نہیں پڑ سکتی کچھ بڑی ایپس نے کہا ہے کہ اگر انکرپٹڈ پیغامات کو اسکین کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ اس کی تعمیل نہیں کریں گے یہ دلیل دیتے ہوئے کہ اس سے انہیں عالمی سطح پر اپنے سسٹنس کی پرائیڈیسی کو کمزور کرنا پڑے گا اور ایسے سسٹنس کی سیکیورٹی کو کمزور کرنا پڑے گا جو بچوں سمیت سارفین کی حفاظت کرتے ہیں آفکام کا کہنا ہے کہ ان اختیارات پر دو ہزار چوبیس تک مشاورت نہیں کی جائے گی اور دو ہزار پچیس تک ان کے نافذ ہونے کا امکان نہیں ہے کچھ سوال کرتے کہ کیا کبھی بھی ان اختیارات کو اس طرح نافذ کرنا ممکن ہوگا جس سے خفیہ معاصلات کی رازداری کو محفوظ رکھا جائے بی بی سی کے ایک انٹرویو میں پوچھے جانے پر کہ کیا ان اختیارات کو کبھی استعمال کیا جائے گا آفکام کی چیف ایگزیکٹیو ڈیم میلانیا ڈیویس نے کہا ابھی یہ کہنا مشکل ہے لیکن ابھی تک کوئی حل نہیں ہے ٹکنالوجی کا حل جو سکیننگ کو خفیہ طریقے سے کرنے کی اجازت دیتا ہے خفیہ کاری کو توڑے بغیر ماحول لیکن اس نے انکرپٹڈ میسیجنگ کمپنیوں کی حوصلہ افضائی کی کہ وہ اپنے پلیٹ فارنز پر بچوں کے ساتھ بدسلوکی کا مقابلہ کرنے کے طریقے تلاش کرنگ یزین توقعات آفکام کو درپیش چیلنج اہم ہے یہ پہلی رہنمائی ایک ہزار پانچ سو سے زیادہ صفحات پر مشتمل ہے ایک لاکھ سے زیادہ خدمات جن میں سے اکثر برطانیہ سے باہر ہیں زابطے کے تابع ہو سکتی ہیں اور حکومتی اداد و شمار نے تجویز کیا ہے کہ بیس ہزار چھوٹے کاروبار کو تعمیل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے یہ پوچھے جانے پر کہ کیا آفکام کے پاس مطلوبہ وسائل موجود ہیں ڈیم میلانیا نے اعتراف کیا کہ یہ ایک واقعی بڑا کام تھا لیکن انہوں نے مزید کہا کہ ہم اس کام کے لیے پوری طرح تیار ہیں اور ہم واقعی پرجوش ہیں کہ ہم آج لانچ کر رہے ہیں اسے عوام اور مہم چلانے والوں سے توقعات کا انتظام کرنے کے لیے ایک اور چیلنج کا سامنا ہے ڈیم میلانیا نے کہا کہ آفکام جو بھی اعلان کرتا ہے اس پر ٹیک پلیٹ فارمز پر بہت سخت ہونے اکافی سخت نہ ہونے کی وجہ سے تنقید کی جا سکتی ہے یہ ایک ریگولیٹر کا کام نہیں ہے کہ وہ ہر ایک سے پیار کرے یہ ناممکن ہے اور یہ وہ نہیں ہے جس کے لیے ہم کبھی بھی مقصد رکھتے ہیں لیکن یہ ہمارا کام ہے کہ ہم متناسب رہیں اور اس بات کو یقینی بنانا کہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے اس کا ثبوت ہے اور اس کا صحیح حقائق سے بیک اپ لیا گیا ہے ڈیم میلانی نے مزید کہا اور ایک توقع افکام کو مسترد کرنے کا خواہا ہے کہ نقصان دے مواد کو برا راست رپورٹ کیا جائے اس کے بجائے اس کا کام یہ یقینی بنانا ہے کہ ٹیک فرموں کے پاس سارفین کے لیے غیر قانونی نقصان دے مواد کی اطلاع دینے کے لیے اچھا نظام موجود ہے لہذا یہ ٹی وی اے شکایت کی طرح نہیں ہے جہاں آپ افکام کو شکایت جمع کروا سکتے ہیں اور ہم اسے ریگولیٹر کے طور پر غور کریں گے ڈیم میلانی نے کہا موسیقی